بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات میں آپ کا مذبان محمد ارسلان فاروق ناظرین جنگلات بہت اہم شعبہ ہے اور اس کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان کے اندر نوے کی دہائی کے اندر پاکستان انسٹیوٹ فارس انسٹیوٹ کے مطابق نوے کی دہائی میں ملک میں تقریباً پینتیس لاکھ نوے ہزار اکڑ رکبے کے اوپر جنگلات موجود تھے جو کہ پھر کم ہوتے ہوتے دو ہزار کی دہائی تک تیتیس لاکھ بیس ہزار اکڑ رکبے پر رہ گئے اور اگر ہم ٹوٹل لینڈ کا وہ دیکھیں تو یہ تقریباً فور پرسنٹ بنتی ہے جبکہ اقوام متحدہ کے ادارے جو ہیں وہ ایف اے او کے مطابق پاکستان میں جنگلات کا رکبہ تو تقریباً تین فیصد ہے لیکن ہمارے فیکٹسین فگرز کے مطابق یہ چار فیصد ہے موجودہ حکومت اس کے اوپر کتنا فوکس کر رہی ہے کتنا کام کر رہی ہے اور جنگلات کے شعبے کو لے کر کہ ہم نے جو ماضی کے اندر ہماری ٹمبر مافیا کے ساتھ ایک ماضی کی حکومتوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کی لیکن بارحال یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے اور اس مافیا نے پاکستان کے جنگلات کو آہستہ آہستہ کر کے کم کرنا شروع کیا کٹائی شروع کی اور پھر اس کو جو ہے وہ فروخت اس کی کی اور نئے جنگلات لگ نہ سکے نئے ہم نے جو ٹارگٹس طے کیے تھے وہ ٹارگٹس بھی ہم اس طرح سے اچیو نہیں کر پائے پاکستان تحریک انصاف نے کے اندر جب حکومت ملی تھی تو انہوں نے وہاں پر بلینٹری سونامی جو ہے وہ اس کا پروجیکٹ شروع کیا اس کو کسی حد تک انہوں نے کامیاب بھی جو ہے وہ ان کو ملی اس کو پھر انہوں نے یہاں پر پاکستان پورے کے اندر جب ان کو دوزر اٹھارہ کے اندر حکومت ملی تو ٹین بلینٹری سونامی کا پروجیکٹ آئی ہے اس کے اندر پنجاب حکومت کا کیا شیئر ہے پنجاب حکومت کیا کنٹریبوٹ کر رہی ہے اس کے اوپر آج کے پروگرام کے اندر بات کریں گے اور بھی کچھ اس حوالے سے اہم چیزیں ہیں جو مجھے ڈسکس کرنی ہے میرے ساتھ آج بہت اہم شخصیت موجود ہیں سردار سبتین خان صاحب صوبائی وزیر جنگلات ہیں سر بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے سر سب سے پہلے تو یہ انتہائی اہم شعبہ ہے اس شعبے کی منسٹری آپ کے پاس ہے اور ظاہر ہے اس سے یہ لائف لائن ہے اوورال اس کو اگر کونسپٹ کو اٹھا کے دیکھا جائے تو سر جنگلات کو مزید توسید دینے کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ارسلان فاروق آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس امپورٹنٹ ایشو پہ مجھے لیا میں بسم اللہ یہاں سے کروں گا کہ آپ ابھی ایک بات کر رہے تھے 3% یا 4% والی تو اس میں میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ہمارے فیکٹس اینڈ فگرز بورڈ آف ریونیو گورنمنٹ آف پنجاب کے ہیں ہمارے پاس ٹوٹل جو جنگلات کی زمین ہے that is 3% پنجاب کی اور اگر پاکستان والی بیچ میں ملائیں جس میں کے پی کے بلوچستان سندھ کچھے کا علاقہ تو وہ 5.1 گلگت بلتستان تو وہ 5.1% بنتی ہے جو ہماری پنجاب کی بات ہے that is ٹوٹل 3% اب 3% جو زمین ہے وہ بنتی ہے تقریباً 16 لاکھ ایکر جو پنجاب پہ ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہماری کبھی بھی پچھلے آپ 20 سالوں کا ریکارڈ چیک کر کے دیکھ لیں کبھی بھی جنگلات جو ہے وہ کسی حکومت کی ترجی نہیں رہے اور ہمیشہ اس محکمے کو neglected as they were taking this department as a neglected department rather I should say the most neglected department اور جب most neglected department اس کو لے رہے تھے تو اس میں میں آپ کو ایک اور request کرنا چاہوں گا کہ جو ٹوٹل ایڈی پی پنجاب کا بجٹ ہوتا ہے 16 لاکھ ایکر کے ساتھ ہمیں 1% بھی ایڈی پی سے نہیں ملتا تھا اب تھوڑی سی میری بات لمبی ہو جائے گی جی جی آپ کے پاس پورا ٹائم ہے آپ بیان پہیں پچھلی حکومتیں آپ یہ دیکھیں کہ گرین گرین پنجاب یا گرین پاکستان گرین پاکستان کو انہوں نے نعرہ تو لگایا لیکن کیا کوئی یہ پوچھنے والا ہے کہ اس گرین پنجاب یا گرین پاکستان کے نعرے کے ساتھ انہوں نے ڈیویلپمنٹ کا جنگلات کے لیے بجٹ کیا دیا ٹک نمبر دو پھر جو بجٹ دیا اس بجٹ میں انہوں نے پلانٹیشن کتنی کی نمبر تھری جو پلانٹیشن ہو گئی اس کی موڈیلٹی ریٹ کیا تھا کتنا بچ گیا کتنا درخت ضائع ہو گیا اس کے بعد اس میں سے کٹا کتنا گیا اس کے بعد وہ جو کٹے ہوئے درخت تھے اس کی دوبارہ اس کو اس میں کتنے درخت لگائے گئے تو میرا خیال ہے آپ کو جواب کہیں سے بھی نہیں ملے گا یہی فیکٹس اینڈ فگرز آپ ہم سے پوچھیں گے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے پوچھیں گے تو ہم آپ کو پورے فیکٹس اینڈ فگرز دیں گے بکوز بکوز کہ دس دپارٹمنٹ is ویری 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 کلوز to the heart of پرائم منسٹر آف پاکستان and آر چیرمن پی ٹی آئی and چیف پنسٹر پنجاب تو یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے پچاس سال میں جب شروع شروع میں پاکستان بنا اور عیوب خان کا دور آیا تو اس میں گرین گری پہ توجہ دی گئی تھی اس کے بعد جتنی بھی عیوب خان کے بعد حکومتیں آئی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ان حکومتوں کے بعد یہ پہلی پی ٹی آئی کی گورمنٹ ہے جس کو تیرہ سے اٹھارہ تک کے پی کے میں گورمنٹ ملی تو انہوں نے سنامی پروگرام شروع کیا اور اب جب اٹھارہ میں پورے پاکستان کی حکومت ملی تو انہوں نے ٹین بلین کا پروگرام اچھا سار اس میں دو تین چیزیں ہیں ایک تو آپ کی حکومت نے جو اس سال بجٹ رکھا جنگلات کے شعبے کے لیے وہ آٹھ اشارہ یہ سات عرب تھا تو یہ آٹھ اشارہ یہ سات عرب پنجاب کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی بجٹ ہے دیکھیں جس جس پیڈ سے ہمارے چیف منسٹر اور پرائیم منسٹر کام چاہ رہے ہیں ہم نے اپنے آپ کو اس پیڈ پہ لے کے آنا ہے ٹیک بیکوز ہر ہفتے کی ہر ہفتے سے دس دن کے درمیان چیف منسٹر صاحب بھی ریویو میٹنگز کر رہے ہیں رگارڈنگ فورسٹری اور پرائیم نسٹر صاحب بھی ریویو میٹنگز کر رہے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں ٹارگٹ دیا گیا آپ کو پتہ ہے نا دس عرب ٹین بلین سونامی اس کے تحت جو پجاب کا حصہ آتا ہے that is اپروکسیمیٹلی پچاس کروڑ درخت وہ چار سال کا پروجیکٹ ہے جس کے اندر دوزر تئیس تک آپ نے لگانے ہے چار سالوں میں ہم نے تقریباً پچاس ارب درخت پچاس کروڑ سوری سوری پچاس کروڑ درخت سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے پچاس کروڑ درخت ہم نے لگانے جس کے لیے پرائیم منسٹر has assured us کہ ہماری فنڈنگ میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی 50% گورنمنٹ آف پجاب دے گا 50% وفاق دے گا اور یہ وہ واحد ڈپارٹمنٹ ہوگا جس میں پجاب والے بھی کٹوٹی نہیں کریں گے وفاق والے بھی نہیں کریں گے اور ہم نے اس کو as کیا کہنا چاہیے as role model as your prime target prime target کریں انشاءاللہ 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 ہم نے achieve کرنا ہے اور we are already working on these lines اور اس کے علاوہ tsunami کے علاوہ ہمارا جو اپنا forest department ہے ہماری nurseries ہیں ہمارے جنگلات ہیں ہم نے جو اپنے forest department کی plantation کرنی ہیں وہ الہد ہیں اور یہ والی جو plantation ہے یہ الہد آپ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہ رہے ہیں ہم نے دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور انشاءاللہ اب دیکھیں ارسلان صاحب ہمارا جو forestry ہے اس میں آپ نے کوئی grey structure تو بنانا نہیں grey structure بن جائے green structure کے لیے سال دو سال کا time دینا پڑتا ہے جب وہ پودا اتنی ہائیٹ پکڑتا ہے نظر آنے کے قابل ہوتا ہے سر اس میں یہ بتائیے گا جب آپ نے پیرللل دونوں چیزوں کو لے کے جانا ہے تو آپ کے اپنے ٹارگٹ کیا ہیں یہ تو وفاق کا ٹارگٹ ہے جو آپ نے پورا کرنا پچاس کروڑ پودوں کا پنجاب حکومت نے آپ کیا ٹارگٹ دیا آپ کے اپنے محق میں نے کیا ٹارگٹ تیکھ ہم اپنا جو ہمارا ٹارگٹ ہے تقریبا ہم ایک کروڑ بیس لاک ہمارا ٹارگٹ بھی ہے ایک کروڑ بیس لاک ہم نے اپنا لگان ہے جو فیڈل گارمنٹ سے اس کے ساتھ ہماری کلیبریشن چال رہی ہے جس کے ملک امین اسلام ان کے ساتھ ہمارا کلوز لائزن ہے اور ہماری ان کے ساتھ کلیبریشن ہے ہماری ان کے ساتھ انڈرسٹیننگ ہے ہم ان کے ساتھ ورک ورکنگ ٹوگیدر اور انشاءاللہ ہم اس کو بھی پورا کریں گے اور اس کو بھی نبھائیں گے جو ان کی نرسریز اور ان کے پلانٹس اور جو پوٹڈ نرسریز ہیں یا جو تھیلیوں میں نرسریز ہیں یا جو بڑے پلانٹ ہیں وہ ہم تیاری کریں اور ارسلان اس میں میں آپ کو یہ بتاؤ ہوں گا کہ اس وقت ہم بہت بڑی تبدیلی کر رہے کہ آج سے آپ دس بیس سال پیچھے چلے جائے تو آپ کو یوکلپٹس زیادہ نظر آتے تھے لیکن اب یوکلپٹس کے ساتھ ساتھ آپ کو جامن بھی نظر آئیں گے جو بہت بڑی تبدیلی ہے آپ کو یہ عمل تاس بھی نظر آئے گا آپ کو سفیدے پہ سفیدہ کچھ لوگ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ ہم لگائیں سپیشلی وہ لوگ جن کے ساتھ ہم ہم لوگوں کے ساتھ بھی کلائبریشن میں کام کر رہے ہیں نا وہ لوگ سفیدہ زیادہ چاہ رہے ہیں کیونکہ اس کی گروت جلدی ہوتی ہے وہ بکتا جلدی اور پھر نیچے سے وہ دوپارہ اکتا اس میں پچھلے سال امین اسلام صاحب نے چھے لاکھ کا ٹارگٹ دیا تھا بہار کے موسم سے پہلے پھر اسی طرح سے اب دسمبر 2019 کے پچاس کروڑ کا ٹارگٹ اس طرح پورا کریں گے تقریبا پہلے سال انشاءاللہ ہم تقریبا پہلے سال ہم اکیس تک تقریبا دس 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 کروڑ پودا ہم آپ کو دکھائیں گے اور ہم آپ کو بلکل شو کریں گے اب اس میں آپ کو ایک اور اس سے بڑھ کے بعد دتانا چاہتا ہوں جو ہمارے ہلکے ہمارے ڈیپارٹمنٹ کی اچیزمیٹس ہیں وہ ارسلان صاحب یہ ہیں کہ ہم نے جی ای ای لیب کو مینٹین کی ہے ہم نے اس کو اپ گریڈ کی ہے ہم نے ڈی ای 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 کی بات کرتا ہوں می ای کی ہمارے پرائم نیسٹر صاحب کندیاں پلانٹیشن کا نام بھی بہت لیتے ہیں کندیاں پلانٹیشن میں پچھلے دنوں مجھے پتا چلا کہ کوئی چوری ہوئی ہے میں نے جی ای ای لیب کے ذریعے اور انڈرویڈ ٹیلی فون کے ذریعے اس جگہ کروایا ہمارا تو اتنا شفاف نظام بات گوڈ ماشاء اللہ تو سر آپ بتا رہے تھے کہ پچاس کروڑ کا ٹارگٹ کیسے پورا ہوگا تو آپ پہلے سال دس کروڑ دیں گے وہ دس کروڑ آپ مختلف محکموں سے کلیبوریشن کریں گے محکمہ انہار سے کریں کس طرح سے وہ ہوگا سر وہ دس کروڑ اس طرح ہوگا کہ جیسے بلو کی بلو کی کا نام بہت اٹھایا جاتا ہے کیونکہ پرائیم نیسٹر صاحب نے اس جگہ کی اناگریشن کی تھی بلو کی میں یہ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کی زمین تھی اس پہ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا وہ واہ گزار کروائی اور اس کے اوپر ہم نے پلانٹیشن شروع کی پندرہ سو اکڑ پندرہ سو اکڑ پہ پانچ سو اکڑ ہم اب کمپلیٹ بلو کی کر چکے ہیں اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس پہ ملکی ڈیفرینٹ ایجنسیز ملکی ڈیفرینٹ تک انہوں نے جا کے موقع پہ دیکھ ہے اور کوئی فالٹ نظر نہیں آئی مختلف جگہ پہ چل رہا تھا کہ وزیر آزم صاحب نے اس کی اناگریشن کی اور موٹے پٹے ہیں ہر چیز موقع پہ موجود ہے مطلب دیکھیں ایسے بات کرنے کا جیسے آج وہ اسیمبلی میں کوئیسٹن آرہ ان بارہ موسموں کا دو کا تو مجھے پتا ہے یا چار کا تو پتا ہے سپرنگ آٹم یہ وہ سمر ونٹر تو جو باقی آٹھ ہیں نا ان کے آپ نام بتا دیں تو تفصیل میں آپ کو بتا دوں گا اس طرح چیزیں ہم پریزیوم اسیس کر لیتے بیٹھی جگہ پہ تو چینل اور سائیکل بتانا ہے جس کے دریئے سے آپ ایک پلانٹ لگاتے ہیں اور پھر اس کی مینٹیننس جو ہے وہ کس کے ذمہات ایک بریک لیتا ہے سردار سبتین خان سب ہمارے مہمان ہے میرے ساتھ رہی